وہ آپ کے گھر کے باہر لے کے جاتے ہیں گھر میں لے جاتے ہیں اور گھر کے باہر باندھتے ہیں ماں سے جانور بھی چھوڑی ہو جاتا ہے سو یہ کراچی والوں کی مسائل جو ہے نا نہیں نہیں مسائل تو ویسے پورے پاکستان کے ہیں کراچی ہو لاہور ہو راولپنڈی ہو ملتان ہو اور آپ تو بقاعدہ یہ سرویسز بھی پروائیڈ کی جا رہی ہیں کہ آپ جتنے گھنٹے آپ منڈی سے اپنے گھر پر جانور ٹرانسفر کرے گا تو آپ سیکیورٹی گارڈ کو لے سکتے ہیں اور گھنٹے کے اس آپ سے حائد کر سکتے ہیں انہیں پیسے آپ دے سکتے ہیں تو یہ سرویسز بھی مل رہی ہیں چلو شکر ہے ان کی بھی کمائی ہو رہی ہے ورنہ بینک کے باہر بچارے گھنٹوں گھتے کھڑے رہتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے کچھ آجا جی اب ذرا تذکرہ جس طرح سے صدف نے کیا تو ہمارے کراچی یونیورسٹی کے کراچی کے نیجی یونیورسٹی کے طلبہ نے ایک ایسی انوکی ایفت ای آر کی ہے جس کے ذریعے جانوروں کے ریجسٹریشن اور ان کے شناف ممکن ہو سکے گی یہ بیسے بڑا کچھوٹا کونسپٹ ہے اور لاپتہ جانوروں کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے چلیں لاپتہ جانوری سے ہی آج کل ویسے بھی اید الحزا کے دن ہیں اور ایسے میں جانور بھی بہت چوری ہوتے ہیں لیکن اس ریسرچ کے تحت جانوروں کو عمر اور صحت کی تفصیل بھی درج کی جا سکتی ہے اچھا یعنی جانور کی بھی بائیومیٹرک اچھا تو اس ساری صورتحال پر بات کریں گے ہم تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوفٹ ای آر کرنے والے انجینئرز سید امید احمد اور محمد حسان خان اسلام علیکم حسان آپ ہیں حسان کون اور امید کون ہیں حسان حسان آپ سو بلکم ٹو باخبر سویرہ بتائیں ہمیں کس طریقے سے اس جانور کی پہلے تو ریجسٹریشن ہوگی وہ کیا قوائف ہوں گے جن کو آپ فیٹ کریں گے and then we can identify اگر جانور کھو جاتا ہے دیکھیں ہماری ایک جو ہم نے اپلیکیشن تیار کی ہے وہ ایک بالکل ہی سمپل ہے اس میں ایک ویریفیکیشن کا پروسس ہے اور ایک ریجسٹریشن کا تو جو ریجسٹریشن ہم نے اس میں کرنی ہے کوئی بھی کسی کے پاس نیا جانور ہے پہلے تو وہ اپنے آپ کو پہلے تو یوزر ہماری اپلیکیشن پہ ریجسٹری کرے گا اس کے بعد وہ ایک جانور کی تصویر لے گا جو بھی اس نے جانور ریجسٹری کرنا ہے اور تصویر لیتے وقت اس کی جو نتھنی یا ناک کا جو حصہ ہے اس پہ تھوڑا قریب کر کے تصویر لی جائے گی یعنی کہ جیسے بائیو میٹرکس کے لیے ہمارے فنگر سکین ہوتے ہیں ریٹینہ سکین ہوتے ہیں فیس سکین اور اب تو وہ پاں کے بھی بلکل وہ جو حصہ ہے وہ ہر گائے کا الگ ہوتا ہے صرف گائے کا یا بکنوں کا ابھی تک تو جو ہم نے ریجسٹری کی ہے اس میں ایسا ہر جانور میں ایک یونیک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ ہماری ریسٹری جو ہے وہ گائے پہ چل رہی ہے تو جو وہ حصہ ہے وہ گائے کا الگ ہوتا ہے ہم اس کی تصویر لیں گے اور اس کو ریجسٹری کر دیں گے تو وہ جب ویریفائے ہوگا اب وہ جانور کہیں بھی چلا جاتا ہے جو اس کی خرید و فروغ کر رہے ہیں اگر تو وہ مارکٹ پلیس میں کوئی سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ ہماری اپلیکیشن کے ثروز کو ویریفائے کر لے گا تو اس کے سامنے یوزر کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ کی اپلیکیشن کے ثروز کیسے فرض کریں کہ کہیں پر ایک جانور تھا جس کو آپ نے ریجسٹر کر لیا اس کے بعد وہ جانور کہیں اور بک رہے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن میں کیا ہوگا وہ اس کو سکین کریں گے تصویر لیں گے کیا کریں گے چوری کا ہے دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ہم خرید و فروغ پہ جو کس طرح سے ہم یہ چوری شدہ جانور کو ہم خرید و فروغ میں نہ استعمال کریں ہم اس طرح سے کیسے پچھیں گے میں exactly طریقہ کیا ہوگا جی بالکل وہ یہ ہوگا کہ وہ سکین کرے گا ہمارے اس کو ویریفائے کرے گا اس جانور کو تو وہ اگر آلریڈی ریجسٹر ہوا ہوا ہوگا تو اس کے مالک کی ساری ڈیٹیلز آجائیں گے یعنی کہ تصویر اس کے لئے سکین کرنے کے لئے تصویر لینا جانور کی دوبارہ ضروری ہوگا تو اس کے لئے پھر کیمرا بغیرہ سے بھی کوئی فرق پڑے گا فرض کریں میرے پاس اچھی کوالیٹی کا کیمرا نہیں ہے پھر تو نہیں ہو پائے گا اچھا جب ہم نے اس کا ٹیسٹ کیس بنایا ہے زیادہ سی بات ہے جب ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تو جب ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کی مطلب اس دعویٰ سے پہلے ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے تو ان پانچ ہزار تصویروں کو ہم نے تین قسم کے موبائل فون سے لیا ہے جیسے آپ واٹس اپ استعمال کرتے ہیں تصویریں لیتے ہیں اس طرح وہ ہماری اپ استعمال کر سکے اچھا دوسرا یہ آپ نے کہا کیونکہ جو لو کوالیٹی کیمراز ہوتے ہیں گرینز زیادہ آ جاتے ہیں ڈسٹورشن کافی زیادہ ہوتی ہے یہ جو پانچ ہزار جانوروں کے اپنے نمونے لیے تھے نوسٹرلز کے اس کے اندر کیا میچ کوئی آپ کو ملا یا ایوریون وہیڈیفرنٹ اچھا وی آر ایوری 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 اپلیکیشن اور جہاں تک یہ اہم سوال ہے کہ لو کوالیٹی کیمراز میں تو تصویر بھی لو کوالیٹی آتی ہے تو how we are catering it تو بیسکلی میرا جو ہمارا جو پی ایس ڈی میرا جو پی ایس ڈی کا ریسرچ ہے it's all about artificial intelligence تو we are enhancing the image اچھا اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی ایسی تصویر لی جو کہ لو کوالیٹی ہے جو according to the standard نہیں ہے تو الگوریتھم اتنا smart ہو چکا ہے کہ الگوریتھم will tell you back in the response کہ آپ نے اب تصویر صحیح نہیں لی ہے اور you have to correct it اور you have to take it then and there آپ کی جب face detection موبائل کرتا ہے تب بھی اس طرح کی صورت ہے ذرا سار تھوڑی لوگ یہ آسانی کیلئے بتا دیں کہ اب فرض کریں ہونا کیا ہے کہ جانور خریدا registration آپ سے آپ کی اپ کے طرح کروایا ہے تو وہ کس طرح ہوگا اور اس کی فیس کیا ہوگی ایک جانور پر کیا کہنا چاہیے ایک جانور کی registration ہوگی ہے ایک جانور پر بہت سارے جانور کی registration ایک ہو سکتی اچھا we are in the launching phase تو اس وقت صرف پاکستان کے لیے ہم نے اس کو free of cost کیا ہے یعنی پاکستان میں جب بکرائید ہے پوری دنیا میں جانور قربان کیے جاتے ہیں تو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ free of cost اپنا جانور register کر سکتے ہیں اور بہت آسان ہم نے process بنائے بس you have to take a single picture اور آپ نے اپنا NIC جو بھی details آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ details آپ ڈالیں گے ہمارے database میں جانور آ جائے گا تو پاکستان کے لیے پاکستان میں جو بھی شخص جہاں میں بھی موجود ہے وہ freely اپنے جانور کو ہماری app پر register کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد verification کا process اتنا آسان ہے وہ جانور کہیں بھی چلا جاتا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے we have the verify button you have to take a single image اور honor کی جو ساری details ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی تو کوئی بھی شخص اگر چوری کا جانور وہ خرید و فروغ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس اچیز کو اس process کو مانے گی legal مانے گی اور FIR کاٹے گی پہلے تو یہ ہوتا ہے ہاں یہ ایک اہم سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں government involvement اگر شامل ہو جائے تو we can get a rate مطلب اس کو ہم next level پہ لے جا سکتے ہیں اگر ظاہر ہے کیونکہ یہ explain کرنے کی ضرورت ہے precisely کیونکہ دنیا بھر میں اگر ہم بات کریں تو یہ muzzle print جو ہے وہی کافی acceptable سمجھا جاتے ہیں they are same as our finger prints basically تو پھر اگر وہ accept کریں گے ہم کیونکہ technology میں کافی پیچھے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے ورنہ تو یہ تنازہ ہی ہوگا اور میں یہ بھی بتانا جاؤں گا اس وقت play store آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو globally کوئی بھی free solution اس وقت play store پہ available نہیں یہ پہلی app ہوگی جو play store پہ پاکستان کے لیے free of cost available ہوگی اور کوئی بھی شخصے استعمال کر سکے یہ idea کیسے آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا نقصان ہوا آپ کا جانور بھاگ گیا تھا جو ملا نہیں ہوا کیسے idea یہ idea میرا پچھلے سال ایک جانور چوری ہو گیا تھا اور اس وجہ سے یہ ذہن میں بات کھڑک رہی تھی کہ we have to do something about it اور دوسری اہم باد ہمارے پروفیسر پی ایسی دی پروفیسر ان کی گائیڈنس اس میں شامل رہی that's why we are able to make it all right تو ابھی تک کوئی آپ نے بچھڑے ہوئے جانور ملوائے کسی سے کوئی فائدہ کسی نے اٹھایا اچھا we have the test case right now but مکرائید سے کچھ دنوں پہلے ہم اسے officially launch کرنا چاہتے ہیں تو everyone can use it and everyone can have the benefit for this app چاہرہ رہا سکھو good luck thank you so much for being with us I لئے use کیا جاتے اور بھی کافی باڈی اٹریپیوٹس بھی use کیا جاتے ہیں لیکن let's see یہاں پر کیا ہوتا ہے اور اس کو کتنا acceptable بنایا جا سکتے ہیں thank you so much حسان ان امید مائے ساتھ تھے اور دیکھتے ہیں جی اس کی launching کے